السلام علیکم میٹیو فیملی دوستو سولہ بھائی سولہ کی ٹائل یہ سائز ہوتا ہے سولہ بھائی سولہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پہ یہ ایک اچھا اور سٹینڈر سائز کنسیڈر ہوتا ہے جن لوگوں نے بچت کرنی ہوتی ہے اور گھر کو ایک اچھا لوگ دینا ہوتا ہے تو سولہ بھائی سولہ کی ٹائلز وہ لگواتے ہیں اچھی لگتی ہیں رومز میں سولہ بھائی سولہ کی ٹائلز بھی اس میں مختلف ڈیزائننگز چل رہی ہیں ان کے ریٹ اس وقت کیا چل رہے ہیں آپ کو ریٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں اور آپ ایک روم بنانے جا رہے ہیں تو آپ کا ٹائلز کا لیبر کا بانڈ کا فیلنگ کا سکارٹنگ توٹل اوور آل خرچہ کتنا آتا ہے جلدی جلدی کٹلی میں آپ کو بتانی کوشی کرتا ہوں آپ پانچ ملے کا گھر بنانے خاص طور پر تو اس میں سولہ بھائی سولہ کی ٹائلز ہی چلتی ہے چار مرلے میں بھی تین میں بھی چھ مرلے میں بھی سات مرلے میں بھی لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو سولہ بھائی سولہ کی ٹائل بیسٹ اوپشن ہے اکنومیکل ہے سستی مل جاتی ہیں اچھی مل جاتی ہیں آپ کا بارہ بھائی بارہ کا روم ہے دوستو وہ آپ بناوانے جا رہے ہیں یہ بنتے ہیں ایک سو چوالیس سکیر فیٹ ٹھیک ہو گیا ایک سو چوالیس سکیر فیٹ یہ بنتے ہیں اور جو سولہ بھائی سولہ کی اگر آپ ٹائل لگوانے جا رہے ہیں بارہ بھائی بارہ کا روم میں ایک سو چوالیس سکیر فیٹ تقریباً یہ بنتے ہیں اگر سکیر فیٹ میں بھی آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو تقریباً آپ کی جو ٹائلز کا خرچہ آئے گا چودہ سکیر میٹر آپ کی ٹائل لگی گی روم میں اور اس کا جو خرچہ بنے گا سولہ بھائی سولہ کی ٹائل کے حساب سے وہ بنے گا اٹھارہ ہزار دو سو روپے دوستو آپ کا خرچہ بنے گا اب اس میں ہم بات کرتے ہیں لیبر کی چالیس روپے سکیر فیٹ ٹائلز کی جو لیبر کی انسٹالیشن کوسٹ ہے وہ آج کل مارکیٹ میں چلے کہکہ پین تالیس بھی چل رہی ہے پچاس تک بھی چل رہی ہے بہت اچھے بڑی سوسائٹیز میں ہم چالیس کی کنسیڈر کرتے ہیں چالیس روپے کے حساب سے اگر ہم لگائیں تو تقریباً پانچ ہزار سات سو ساٹھ روپے آپ کا خرچہ بنے گا لیبر کا اب ہم اس میں بات کرتے ہیں بانڈ کی اچھی سے اچھی کمپنی کی بانڈ جو مارکیٹ میں چل رہی ہے پانچ سو ساڑے پانچ سو اور میکسیمم پانچ سو ستر روپے تک ایکسٹریم شبیر اچھی کمپنی کی بانڈ مارکیٹ میں چل رہی ہے سولہ میں سولہ کی ٹائل جب آپ بارہ بارہ کے روم میں لگوانے جا رہے ہوں گے تو تقریباً آپ کی آٹھ ٹائل جو آٹھ بانڈ کی بوریاں ہیں وہ لازمی طور پر ٹائل انسٹریلیشن میں لگ جائیں گی آپ کی تو تقریباً یہ جو آپ کا خرچہ بنے گا چوالیس سو روپے کا یہ خرچہ بنے گا اور آپ نے جو اس کے جھریوں میں خاص طور پر ٹائل جب انسٹال کروا لیں گے بانڈ کے ساتھ اس کے جھریوں میں جو بھرائی کروانی ہے آپ نے فلنگ اس کو کہتے ہیں تو فلنگ کا جو آپ کا خرچہ آئے گا جس کلر کی آپ ٹائل لگواتے ہیں اسی کلر کی آپ نے فلنگ کروانی ہے فلنگ کا جو آپ کا خرچہ تقریباً آئے گا دوستو ہزار روپے آپ کا فلنگ کی جو آ جائے گا پانسو کا پیکٹ بھی ہے چھ سو کا بھی پیکٹ بھی ہے ایک دیڑ پیکٹ ہی لگتا ہے آپ ہزار روپے کا خرچہ لگا لیں سپیسر جو آپ ٹائلوں کے بیچ میں پساتے ہیں تو وہ بھی تقریباً ہزار روپے کا ہی خرچہ آتا ہے اس سے زیادہ خرچہ آپ کا سپیسر کا بارہ 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 کے روم میں نہیں آتے تو تقریباً آپ بارہ 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 کا روم بنوانے جا رہے ہیں اور آپ کے جو سائز ٹائل لگا رہے ہیں سول میں سولہ کی تو ٹوٹل اس میں جو آپ کا خرچہ آ رہا ہوگا دوستو لیبر کا ملا کے ٹائلز کا ملا کے بونڈ کا فلنگ کا اور سپیسر کا ملا کے تیس ہزار تین سو ساٹھ روپے اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کی ٹائل انسٹالیشن ہو جائے گی امید کرتے ہیں آپ کو پک ویڈیو بنانی کوشش کیا ہر ڈیٹیل بتانی کوشش کیا ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو چینل کو آپ نے دیکھیں سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفرومیٹی ویڈیو آپ نیچے ہمارا چینل پر جا کے سٹول ڈاؤن کر کے دیکھیں کچن کامیرات سٹین سیمنٹ بجری ٹائلز انٹیریر ہر طرح کی ویڈیو آپ کو مہار چینل پر ملے گی چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اب تک کے لئے دوستو اتنا ہی اللہ حافظ